اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت مزے دار اور یونیک کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مزے کی بنتی ہے اور یونیک بھی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ اور آج کی ریسپی ہے چکن چٹنی کباب کی چکن کی ایک میں تیار کروں گی اس کا مکسچر اور اس کی فلنگ ہوگی چٹنی کے ساتھ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے چار سو گرام چکن کا کیمہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باریک کیمہ ہے موٹا کیمہ اس ریسپی میں استعمال نہیں ہوگا اب میں اس میں شامل کروں گی ایک ادد باریک کٹی ہوئی پیاز اور یہ میں نے چھوٹے سائز کی لی ہے ساتھی میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا ادرک لیسن ایک سے دو آپ اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچے یا اپنے ٹیس کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ اس میں چل جائے گا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور اب یہاں پر ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا اور ایک ہی چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے کٹا ہوا زیرہ ان کو ہلکا سا ڈرائی روست کیا اور میں نے اس طریقے سے ان کو کوٹ لیا تھا ڈیو چائے کا چمچ میں اس میں شامل کروں گی چاٹ مسالہ کٹی ہوئی لال مرچے یہ آپ اس میں حساب زائقہ ڈالیں گے میں نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ استعمال کی ہیں نمک بھی اس میں چل جائے گا حساب زائقہ ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی ہاتھ کی مدد سے مسل کر اور اس کی بائنڈنگ کے لیے میں اس میں شامل کروں گی آدھا کا بریڈ کرمز میں نے یہاں پر فریش والے استعمال کیے ہیں آپ بھی اس ریسپی میں فریشی استعمال کریں اس میں یہی چیزیں چاننی تھی اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس تاکہ اس کی کنسسنسی ہوگی چھکن کا مکسر ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب اس کی چٹنی کے لیے میں نے یہاں پر ایک چوتھائی کپ پودینے کے پتے لیے تھے اس میں میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا یہ بھی میں نے ایک چوتھائی کپ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں ہری مرچے میں نے یہاں پر دو ادد استعمال کی ہیں اب آپ نے اس کو کسی بھی بلینڈر میں ڈال کر اس کا ایک باریک پیس تیار کر لینا ہے ڈرائی پیسٹ ہونا چاہیے اب اس میں پانی زیادہ نہیں شامل کریں گے اس طرح کی کنسسنسی اس کی ہونی چاہیے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رز اور تقیباً آدھر چاہے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا تھا چاٹ مسالہ آپ اس تیج پر اس میں نمک پی ٹال سکتے ہیں لیکن میں نے چونکہ مسالے میں تھوڑا زیادہ رکھا تھا تو میں اس میں نہیں شامل کر رہی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا اور یہ ہماری چٹنی بھی تیار ہو گئی اب آپ نے ان کو بنانا کیسے ہے دو کھانے کے چمچ آپ چکن والا مکس چلیں گے اس طریقے سے آپ اس کو ہاتھ پر پھیلائیں گے جیسے آپ کو یہاں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اچھی طرح سے اس کو پھیلانے کے بعد تقریباً آدھر چاہے کا چمچ یہ جو چٹنی ہم نے تیار کی ہے یہ آپ نے اس کے درمیان میں رکھنی ہے اور اس کو اب آپ نے یوں سیل کرتے جانا ہے جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے بہت آسانی سے یہ ہوتا جاتا ہے بس آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو چکن کا مکس چر ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اچھی ہو اور جو چٹنی ہے وہ بہت زیادہ گیلی نہ ہو اس میں بہت زیادہ نمی نہ ہو اس طریقے سے آپ نے اس کو سیکیور کر لینا ہے سائٹ سے بھی ہلکا ہلکا پریس کر کے اور بلکل اس طریقے سے آپ نے کباب تیار کر لینے ہیں جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں تیار کرنے کے بعد آپ ان کو دو ہفتوں کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے جب آپ نے ان کو بنانا ہو آپ نکال کے تھوڑے دیفروسٹ کریں اور اس کے بعد آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر گریل پین لیا ہے اور اس کو میں گریز کروں گی آئل کے ساتھ اگر آپ کے پاس کرل پین نہیں ہے تو آپ سادہ والا پین بھی استعمال کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ جب یہ پین گرم ہو گیا تو اب میں ایک ایک کر کے یہ کباب اس میں شامل کروں گی آج کو آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہائے پہ نہیں لے کر جائیں گے نہیں تو یہ اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے یہ چکن کچھ رہے گا میڈیم فلیم پہ آپ ان کو فرائے کرتے رہیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ پر ایک سائٹ سے جب یہ گل جائے اور ایک اچھا کلر اس کے اوپر آ جائے تو آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے اور دوبارہ سے آپ نے اس کو دوسری طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے بولنس چکن ہے اور اس کو پکنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی اگر آپ بہت زیادہ دیر تک فرائے کریں گے تو یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری سائٹ سے بھی میں نے اس کو تین منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے اور زبد سے یہ چکن چٹنی کباب تیار ہو چکی ہیں آپ ان کو گرمہ گرم سرف کیجئے ٹی ٹائم میں آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں یا سائٹ دیش کے طور پر بھی ان کو سرف کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیں ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اور ایک نئی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ